تین خریدی کے اندروں کے دورے کے بعد سوراج ایکسپس نے کسانوں سے بات چیت کی کسانوں نے بتایا ہے کہ جو دھان اب تک نہیں خریدے گئے ہیں تین دن کی بارش کے بعد خراب ہونے لگی ہے اس وقت ہم دھان خرید کے اندر پر رہے ہیں اور یہاں پہ کسانوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ دراصل کیا استحتی ہے کیا ان کے جو دھان ہیں وہ بھگ گئے ہیں اور پھر بچے ہوئے ہیں کیا استحتی ہے ابھی اس تیتی یہ ہے کہ میں ہے تو تیس تاریخ کے مور پورا جت کا کوٹر اس میں بیٹھ ڈرہے ہوں اب وہ جب سے شروع ہو رہی اس طب سے بیچ بیچ میں چار پانچ گھوں کر کے میں بیچے ہوں لیکن ابھی اس تیتی یہ پوچھیں تو پتہ چلی اس کے ایک سو بائیس جن کے بچے ہیں تو تین چار دن میں ہو جیئے ہی سے لگے تھے نہیں تو سات یا دس تاریخ تک یوں کمپلیٹ ہو جا رہے تیس ابھی تین بارش سے بارش سے بارش سے کچھ اثر پڑا ہے اثر پڑا ہے کسانوں کا دھان ابھی پڑا ہوا ہے وہ تو بھیگ رہا ہے تین دنوں سے ڈجابی پڑا ہے دکسان بھی ہوا ہے Psalm بھی تو ہو رہا ہے پانی بھگ رہا ہے تو کیا استطیع ہے خرید کے دل کو پہلے چھوٹے چھوٹے کسان لوگ کا خریدنا ہے وہ ہوا ہے اب ہم لوگ کا کچھ بتا ہوا ہے وہ دھان جیسے ٹوکن ایک دو kalki تھی لیکن پانی بارش کے وجہ سے ٹوکن تمس ی دھان میں جو بولتے ہیں جڑی جڑی آنے وہ امکوریت ہونے والی ہے دھان تو کچھ سمجھے تو ہے لیکن دھرے دھرے ہوگا نیران نیران کیسے ہوگا سرکار خریدے گی یا پھر نمی زیادہ ہوگی تو سرکار منا کر دے گی اب وہ تو وشواس ہے کہ سرکار خریدے کسانوں کو ہاتھ نہیں ملے گا اس بارے میں کوئی باتچیت ہوئی آپ کے ادھیکاریوں سے ہے مانتری سے نہیں بھی بات چتنی ہوئی ہے پہلے منڈی آنے منڈی آنے کے بعد ہی کچھ باتا چلے گا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو یہ ستھی یہ ہے کہ زیادہ کسانوں نے اپنے دھان بیج دیئے ہیں لیکن جن لوگوں نے نہیں بیچا ہے انہیں چنتہ ہے کہ ان کے دھان خریدے جائیں گے یا پھر نہیں خریدے جائیں گے کیونکہ بہت مہتپل چیز یہ ہے کہ اب کسان کم ہی ہیں جن کا دھان بیچا جانا ہے لیکن جن کا نہیں بکا ہے وہاں یہ بھی سمجھ سے آ رہی ہے کہ ان کے جہاں بھی بھی دھان رکھے ہوئے ہیں وہ انکوریت ہونے شروع ہو گئے ہیں روپیش کپتہ